جہاں پر دیش کے کئی شہروں کے اسکول اور کالیجوں میں لگ بھگ بہتر فیشدی دکانوں پر تمباکو اتپادوں کو کی کھولیاں بکری ہوتی ہے ایک حالیہ ادھیان کہتا ہے کہ ان دکانوں پر سگریٹ گیڑی اور گھڑکا کھینی جیسے تمباکو اتپادوں کو بخواب بیچا جاتا ہے ساتھ ہی ان کو چوکلیٹ کینڈی آدھی کے قریب بچوں کی نظر کے داری پر ہی لگایا جاتا ہے جیسے تمباکو اتپاد ادھینیام 2003 میں سیل پوائنٹ پر بگیاپن لگانے اور تمباکو اتپاد ڈسپلی کرنا ضرور ہے اس کی شکایت کئی دفعہ اسکول اور کالیج کر چکے ہیں ایسا ہی معاملہ حریدوار کے شنکر آسلم کے سنسکرت مہا ودیالے سے سامنے آیا ہے جہاں پر کئی بار شکایت کرنے کے باب زود بھی یہ دکانیں مہا ودیالے کی دیباروں سے لگے ہوئی ہے مہا ودیالے کے آچار برجندر کمار سہی نے بتایا ہے کہ اس اہم خامی کا لاہ اٹھا کر ہی تمباکو کمپنیاں یواؤں اور بچوں کو اپنا نشانہ بناتی ہے اس کی شکایت ہم نے جلہ ادھیکاری سے کئی دفعہ کی ہے لیکن کوئی بھی کامیابی نہیں مل پائی ہے حریدوار سے نریش تمر کے لئے پانٹ پہلے بھی ہم لوگ نے جو ہے بہت بار ان کو سوچیت کیا تھا اور اس بارے میں ہم لوگ نے لیکھت میں بھی ڈی ایم صاحب کے پاس جو ہے ہم لوگ نے بھیجا تھا اور جس کے اوپر جو ہے ایک بار تو ان کو جو ہے کاربائی کرتے ہیں ان کو جو ہے ہٹا دیا گیا تھا انہاں آ کر لوگ جو ہے پھر جو ہے کچھ دنوں میں جو ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بار بار کہنے کے باوجود بھی یہ جو ہے کچھ اس پرکار جو ہونی اپا رہا ہے اور ساتھ ہی جوہاں جو کھوکے ہونے کے قرن اس میں رات کو بھی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں کچھ مہاویدیلزارہ جو پودھ روپن کیا جا رہا ہے اس کا بھی جو نقصان ہو رہا ہے اس پرکار سے ان کو جو ہے انیک بار ہم لوگ کولیج کے طرف سے جو ہے ہم لوگ سوچیت کیا ہے کہ اس کو جو ہٹا ہیے بند کیجئے مہاویدیل کا اس پاس جو ہے مد رکھئے اس کے لئے ہم لوگ باہر بھی بوڑ بھی لگائے اور اس میں کوئی پرتی کا ربیتف نہیں ہوگا